حقانی صاحب یہ بات کیا درست نہیں ہے کہ جب جنگوں کا وقت ہوتا تھا گرمی کے وقت میں افغانستان میں تو کہتے کہ یہ بھی الزام لگتا رہا کہ اس دوران آپ لوگ اپنے مدرسے میں چھٹی کرا دیتے تھے کہ طالبان کو افرادی قوت مل جائے دیکھیں جی یہ بالکل غلط بات ہے ہمارا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جب بھی ہمارا جب سے پاکستان بنائے اور مدرسہ قائم ہوا ہے سنتالیس یا اس سے قبل نینٹین تری سیکس میں جائیں وہ سکول مکتب سکول یا مسجد کے حوالے سے تو اس وقت سے لے کے ہمارا ایک سسٹم میں سیمسٹرز ہوتے ہیں اور وہ جب چھوٹی عید کے بعد ہم جب رمضان ختم ہوتا ہے چھوٹی عید کے تقریباً دسویں دن ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے اور پورے پاکستان سے افغانستان سے قبائل سے اور دیگر ممالک سے اگر کوئی پڑھنا چاہے اور وہ عربی فارسی پشتو اردو سمجھتے ہیں وہ چاہے وہ سنٹرل ایشیا کے لوگ تھے ترکی سے بھی سٹوڈنٹ پڑھیں عربی تبرکن وہاں پہ آکے متاثر ہوئے پڑھیں تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا اپنے اصول اور اپنے حالات اور موسموں کے مطابق ہم نے چھوٹیاں دی ہیں کبھی کسی جنگ کے لیے یا کبھی کسی اس پہ ہم نے سپیشل چھوٹی نہیں دی ہے یہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے مدرسے کی بھی سکول کی بھی اور اتنے ہزاروں سٹوڈنٹ سے پیسہ کہاں سے آتا ہے دیکھیں جی یہ تو جتنا جتنی ہماری بیلڈنگ ہے اور جتنا ہمارا ادارہ ہے اس سے کئی گناہ بڑے بڑے ادارے کراچی میں ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب کا ادارلوم کراچی پینوری ٹاؤن جامع اشرفی اللہ اور یہ سب بڑے بڑے ادارے ہیں اور وہاں بھی ہزاروں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پیسہ ہم سب مدارس کو عوام پاکستان دینی فریضہ سمجھتے ہیں اپنے زکاة سے اپنے صدقات سے اپنے خیرات سے اپنے بچوں کا غریب غربہ جو ہیں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہ دینی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اس خطے میں اپنی قربانی دیتے ہیں اور وہ ایک روپے سے لے کے لاکھوں روپے تک جتنا بھی جس کو توفیق ہوتی ہے وہ خود پیسے پہنچاتے ہیں پاکستان اداروں کو مدارس کو اور یہی ایک خیراتی سسٹم سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوئی جس طرف آپ اشارہ کریں کوئی فورن فنڈنگس یا کوئی ایسی چیز کے کوئی بڑے بڑی انڈسٹریوں اس کیلئے لگائی ہیں یہ خالص اللہ کی توقل کی بنیاد پہ ہماری کوئی پراپٹی بھی نہیں ہے نہ اس سے قرائے آتے ہیں صرف ہم سالانہ جب ایک بجٹ ختم ہوتا ہے تو اگلے بجٹ کا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شابان رمضان میں لوگوں کو آوام کو توفیق دے گا وہ پاکستان کے تبار تمام مدارس جو بندی بریلوی آل عدید شیعہ سنی تمام مدارس کو اپنے اپنے مقاتے پہ فکر کے لوگ جو ہیں تو اپنے اپنی رکوم پہنچا دیں گے اور اسی پہ آنے والا سال جو ہے تو انشاءاللہ گدرے گا اور وہ اس سے ہم بہترین طریقے سے لنگر تاہی ہیں لوگوں کے خیرات صدقات سے چلنے والے دارالوم حقانیہ میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل کیوں ٹیرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ایک غلط تاثر اس وقت دیا گیا اور ہم نے کہا مولانا سیمی علاق صاحب میرے والے صاحب سیاستدان بھی تھے اپنی پارٹی کے سربراہ تھے سینیٹر تھے اور ایک بڑے دینی اتحاد و دفاع پاکستان کونسکل کے سربراہ تھے انہوں نے کئی دفعہ چیلنج کیا کہ ایسا کوئی ایک نام بھی ہو یا کوئی ایک شخص بھی زندہ یا مردہ ہو تو میرے سامنے پیش کریں کہ انہوں نے دارالوم حقانیہ میں پناہ لی ہو یا یہاں پہ منصوبہ بنایا ہو تو یہ ساری رانگ باتیں ہیں جو رحمان ملک صاحب سے ہمارا بڑا اچھا تعلق رہے میرے والے صاحب کے دوسرے ہم میرے ساتھ پارلیمنٹ میں اکھٹے رہے ہیں میں بھی جب میں نے تھا وہ سینیٹ میں ساری چیزیں تو ان کی بھی غلط بیانی اور انہوں نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ ایسے اس وقت دیئے کہ ان لوگوں تو میرے خیال میں یہ ویسے ہی باہر کی دنیا مغربی دنیا کو اور مارٹس کارٹ دنیا کو خوش کرنے والی بات ہے اور کسی کو اگر آپ نے قربانی کا بکرہ بنانا ہو تو جس طرح میرے والد مولانا سے بھی لگ شہید قربانی کا بکرہ بنے امن پیس پراسس کے اندر ہی ان کو شہید کیا گیا کس نے ان کو شہید کیا آپ کے خیال میں قربانی کا بکرہ بنایا بیرونی بڑی بڑی شیطانی قوتیں طاقتیں جو افغانستان میں امن نہیں چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ بلڈ گرتا رہے اور انسانوں کے خون کا سمندر جاری رہے مولانا صاحب کی امریکی سفراز کا آنا جانا کوڑا خٹک ملاقاتیں تھی افغان سفیر گھنٹوں بلکہ دنوں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے مولانا صاحب نے کھلے دل سے ان سے کہا کہ میرا جو بھی انسانیت ایک انسان کو بھی قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان رکھائی گویا ہے امران خان کی حکومت میں ان کو نشانہ بنایا گیا آپ ان کے اتحادی ہیں سپورٹر ہیں میرے خیال آج تک کیوں تحقیقات اور مکمل نہیں ہوئی اور مجربوں کا کیوں پتہ نہیں لگا ہے بلکل اس پہ ہم بھی ہم بھی گلا مند ہیں اور ہمارا گلا بھی حکومتوں سے بنا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بنا ہے کہ مولانا صاحب کی کیس کو کیوں سنجیدہ نہیں لیا گیا لیکن جہاں تک میں حالات کو سمجھتا ہوں تو بڑی جب بڑی بڑی جب ایک ٹیلی فون کال پہ ہم دوسرے ملک پہ چڑھائی کے لیے امریکہ کو راستہ دے سکتے ہیں تو شاید کسی کی ٹیلی فون کال پہ سارا ایک ہی ٹیلی فون کال پہ مولانا صاحب اب امران خان کہتے کہ میں ایبسلوٹ نہیں لاٹ والا ہوں میں ٹیلی فون کال والا نہیں ہوں تو اس معاملے میں وہ کیوں وہ کسی کے ماننے تو میں امران کو نہیں کہہ رہا ہے سسٹم کو کہہ رہا ہے حکومت کو کہہ رہا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو بھی تھا بڑی طاقتوں سے شاید ہم زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اکنامک لحاظ سے پولیٹیکل لحاظ سے ہمارے ایمان اور شاید کمزور ہو گیا ہے مذہب تو بڑا سٹرانگ ہے ایمان کمزور ہو گئے ہم خوفزدہ خوفزدہ قوم ہیں اب تو شیخ رشید صاحب خوفزدہ سیاستدان و کمران ہیں تو بولانا صاحبی علاق کے کیس کو ہم زیادہ فالو نہیں کر سکے ان کا حق بنتا تھا پورے پاکستان پرویس خٹک وزیر دفاع ہیں ان کے دوست بھی تھے آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا شیخ رشید اس وقت وزیر داخلہ ہے ان کا آپ سے بھی تعلق آپ کے والد سے بھی تھے دفاع پاکستان میں از ای ممبر ان کی پارٹی شامل تھی ان کی دفاع پاکستان کونسل میں وہ بھی شامل تھے شیخ رشید تو اب کیوں تحقیقات نہیں ہو سکتی دیکھ کے اس وقت تو خیر وزیر داخلہ بھی وہ نہیں تھے اور جتنا ہم سے اب تو ہیں نا تو جی ابھی ہیں قاتلوں کو مذہر عام پہ کیوں نہیں لاتے قاتل ہمیں معلوم ہیں قاتل تو بڑی سپر طاقت طاقتیں تھی یہود و نصارہ تھی اور جو بھی ان کا اللہ تعالی نے ان سے انتقام افغانستان میں لے لیا ان کی ان کی شکست ہو گئی اور وہ مولانا صاحب کا خون رائے گاں نہیں گیا مولانا صاحب کے خون بینے کے بعد شہادت کے تین ماہ بعد آپ دیکھیں ٹائمنگ کو دیکھیں مولانا صاحب شہید ہوتے ہیں اس کے تین ماہ بعد قطر میں معایدہ سائن ہوتا ہے اور پہ طالبان کے ساتھ پوری ناٹو ساری فورسز اور امریکہ باقیدہ معایدہ کر کے سرنڈر ہو تو یہ مولانا صاحب کی خون کی گرمائش ہی تھی کہ ان کا ایک ضعیف اور عمر 83 سال کے عمر کے بڑے شخص کو جس طرح چار افراد کے معاہ نشانات میں لیں اور چار چار قسم کی چھوڑیاں اور خنجر ان کی باڑی پہ استعمال کی گئی ہیں تو ایک کمزور آدمی کہا اب طالبان کو فتح نصیب ہوئی اور وہ حکمران بن گئے دنیا ان سے کہہ رہی ہے انکلوسیو گورنمنٹ بناو اس میں دیگر کو بھی شامل کرو لیکن انہوں نے صرف اپنی حکومت بنا دی اب طالبان جس طرح نظام چلا رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں جی میرے خیال میں جو فاتح ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جو میرے ساتھ شریک سفر رہے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے تو انہی کو میں فرنٹ پہ رکھوں گا جنہوں نے قربانیاں دیئے ہیں اور جو کھاتے پیتے رہے امریکہ سے بھی کھاتے پیتے رہے بہارت سے بھی کھاتے پیتے رہے اور روس اور چین اور دنیا بر کے ممالک سے مختلف حکومتیں وہاں گزری ہیں دس پندرہ بیس سال میں تو میرے خیال میں اب ان کے لیے ہمارا پاکستان تو مطالبہ کر رہا ہے اور دنیا بھی مطالبہ کر رہی ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان جتنی ان کی وسط زرفی جتنی نظر آ رہی ہے جس طرح انہوں نے عام معافی کا اعلان فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی اور عام معافی کی تو ان کو چاہیے کہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں پولیٹیکل حکمتیار صاحب وہاں پہ ہیں دیگر اور آدرس آہ لیڈرز ہیں کچھ سابق آؤ تو ان سے بھی اگر مختلف پاکٹس میں سے اور حصوں میں سے آہ کچھ لوگوں کو آہ چھوٹی سطح پہ یا پروینشل یا وفاق میں ایڈیسٹ کر لیں تو میرے خیال میں دنیا کا آہ ان کو نہ تسلیم کرنے کا بہانہ بھی ساتھ موجود ہے نہیں لیکن یہ تو ہمیں مولانا عبدالحق رحم اللہ علیہ اور مولانا سمیلحق مرہوم جیسے لوگ بھی بتاتے رہے کہ دین کا اور قرآن کا تقاضی یہ یہ کہ عوام کی رائے سے حکومت بناو اس لیے مولانا عبدالحق صاحب بھی الیکشن لڑتے تھے اس لیے مولانا سمیلحق صاحب بھی لڑتے تھے اس لیے آپ بھی لڑتے ہیں تو آپ ان کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کیا ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ عوام کی رائے ووٹ کے ذریعے اپنے انتخاب کو لیجٹمائز کر لے لیکن وہاں ایسے حالاتی دنیا نے بننے نہیں دیے چالیس سال وہاں جنگ ہے رہی چالیس سال پہلے دس سال رشیا پھر طالبان مجاہدین کی آپس میں خانہ جنگی نہیں یہ تو وہ مولانا فضل عمان والی دلیل آپ دے رہے ہیں نا نہیں نہیں میں اپنے جو میری معلومات ہیں جو میری سٹڈی ہے میں تو وہاں تو حالاتی بیس سال پہلے اور بیس سال جنگ میں گدرے ہیں لیکن اب تو نہیں ہے نا اب لے عوام سے رائے تو میرے خیال میں ایک دن میں تو یہ ایک دن کا سفر تو نہیں ایک دن میں تو تبدیلی نہیں آسکتی وہاں تو انہوں نے ان کو چند سال یا چند مہینے دیے دیے جائے تاکہ وہ سیٹل ہوں جو ان کی نقصانات ہوئے ہیں ان کے خاندان وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر دن اپنی گھروں میں لاشے دیکھی ہیں مردوں کی بچوں کی خواتین کی نہیں لیکن مولانا فزدور امان تو وہاں الیکشن انتخابات کے کب حالات ہیں جب خمینی بھی انقلاب لائے تو اس کے بعد بڑا ٹائم لگا جب اس نے سٹ کیا تو اب دیکھیں تو ایران ایک اپنے وہ اس کو جمہوریت کہتا ہے اپنی جمہوری راستے پہ وہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں صدارتی پرائی منسٹر ساری چیزیں تو میں سمجھتے ہیں کہ آلٹی پھر یہ لوگ اس طرف چلے جائیں گے مجھے امید ہے دیکھیں سعودی عرب میں بھی ایک شاہی سسٹم ہے کینگ سسٹم لیکن انہوں نے بھی ایک شورا بنائی ہے سینٹ بنائی ہے اور مختلف شخصیات وہ تو ہمارے پڑوسی نہیں ہے نا وہ تو حقانی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھتے نا لیکن اسلامی ملک تو ہے نا یہ بھی اسلامی ملک ہے دنیا کی فتح کو تو ہم اپنی فتح جس طرح آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں یا آپ مولانا سمجھولاق صاحب کے کردار کا ذکر کر رہے تھے تو سوال یہ کہ ایک سچے مومن کی طرح جو چیز مولانا پردورامان صاحب اور آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو وہ ان کے لئے افغانستان کیلئے کیوں پسند نہیں کرتے اپنے لئے جمہوریت ان کے لئے امارت کی کھلا تضاف نہیں جمہوریت سے تو کوئی انکار نہیں لیکن جمہوریت میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں مولانا فلرامان سب کی باپ دادا کی ہڈیاں یہ ساری چلی گئی جنت میں لیکن ہم نے یہاں کوئی تبدیلی اور چینج تو محسوس نہیں کی یعنی ملک جو ہمارا ہے تو وہ وہاں معاشی مسائل وہی ہیں تو کیا آپ بھی پھر طالبان وادہ رستان پر رہا جاتے ہیں میں آ رہا ہوں سیاسی مسائل وہی ہیں ہم کمزور سے کمزور ہمیں دشمن کرتا رہتا ہے اس کی سادشیں چلتی رہتی ہیں ہم جو مولیت پسند کریں نہ کریں لیکن اپنے پاکستان کے سسٹم کو ہم نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف کوئی ڈنڈا یا بندوق نہیں اٹھا رہے اور ہم اس کے ساتھ جمہوری اور ووٹنگ کے پراسس میں چل رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ وقت آنے دیں افغانستان بھی دنیا سے باہر نہیں رہ سکتا دنیا جو ہے کہ گلوبل ویلج ہے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کوئی بادشاہی اور ڈنڈے والے سسٹم نہیں ہوگا چند برسوں بعد سال دو سال بعد طالبان بھی میرے خیال میں اس ٹریک پہ آ جائیں گے کہ وہاں پہ انتخابات کا حصہ بن سکیں اور ایک جمہوری طریقے سے وہ پارلیمنٹ بنا سکیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور دنیا بھی ان سے مطالبات کر رہی ہے لیکن بدقسمتی طالبان کی یہ ہے کہ جب بھی طالبان آتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ طالبان کا نام غلط انداز سے جیسے کہ ریڈ انڈینز ہو امریکہ میں اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے اگر دنیا ان کو ایکسپٹ کرے ان کے لیے اپنے ریاستی دروازے اپنے خارجی دروازے سفارتی دروازے کھول دے تو میرے خیال میں ان کی ہم بہت اچھی طریقے سے دنیا تربیت کر سکتی ہے ان کو مین سٹریم میں ہم داخل کر سکتے ہیں پاکستان آپ نے سے پہلے آپ نے جو لیکن اس کے لیے ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کوالیفائی کرنا ہوگا نا کوالیفائیڈ وہ آلریڈی ہیں صرف وہ تو نہیں ہے کہ جو یونیورسٹیز اور کالیجز سے نہیں نہیں میں اس لحاظ سے نہیں کہ بھئی آپ کو ہیمن رائٹس کا خیال رکھنا ہوگا عوام کی رائے کا خیال رکھنا ہوگا ان کلوسی گورنمنٹ بنانی ہوگی دیگر آہ کمیونٹیز کو نمائندگی دینے ہوگی یہ اس کو میں کوالیفیکیشن کرتا ہوں کہ ریکنیشن کے لیے آپ نے آپ کو کوالیفائی تو کر لینا میرے خیال میں جس انداز میں وہ داخل ہوئے ہیں اور امن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور اشرف غنی نے ایک معاہدہ توڑا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی تھی لیکن وہ چلے گئے ایک آہ برے حالات میں افغانستان ان کے سامنے راہ انہوں نے سیکوٹی وائز انٹری کی اور بغیر کسی کو شوٹ کیے بغیر کسی کو گولی چلائے تو ایک پرامن حکومت جب انہوں نے آہ بنا لی ایک مہینے میں مہینہ چالیس دن ہوئے ہیں ہم آہم آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ وہ کریں گے لیکن کچھ ٹائم ان کو ملنا چاہیے جہاں بھی ہماری جب کیر ٹیکر گورنٹ ہوتی ہے میرے پاس بھی ٹائم کہا گیا ہے اور پروڈیسر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہوا ہے